السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے دو دروس میں میں نے آپ کے ساتھ دو ذکر شیئر کی ایک ذکر تھا جو پچھلے درس میں شیئر کیا جنتی پودا لگانے کا ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو آپ جا کر پچھلے درس میں سن سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بیس لاکھ نیکیوں والا ایک ذکر دیا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو سم احدا سمدن لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد تو اب اس پہ کسی نے سوال بھی پوچھا تھا بھی احدا سمدن پڑھنا ہے یا احدا سمدل پڑھنا ہے تو دیکھیں اگر آپ کنیک کر رہے ہیں یا نہیں کنیک کر رہے ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ رک رہے ہیں تو آپ سمدن پڑھ لیں اگر آپ اس پہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں تو احدا سمدن لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد تو یہ دو میں نے آپ کو تفصیل میں نے ان میں بتا دی ان دروس میں وہ آپ دیکھ لیں آج کے درس میں ایک اور ذکر دیتا ہوں بہت ہی آسان ہے صرف چار کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ یہ پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں جنتی پودے کے زمین میں اس کی میں آپ کو ایک اور روایت سے کچھ اور نیکیوں کے بارے میں اس سے جو آپ کو ملتی ہیں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کیا ہے ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو ایک تو اس کا یہ تھا کہ جنت میں پودے لگتے ہیں اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے تو صرف سبحان اللہ کی بدولت اس کے لیے بیس نیکیاں لکھ دی جاتے ہیں اور اس کے بیس گناہ بھی مٹ جاتے ہیں سبحان اللہ اور جو اللہ اکبر کہتا ہے اسے بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی کہ اس کی بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بیس گناہ اس کے مٹا دیا جاتے ہیں اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ بیس نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور بیس گناہ بھی مٹ جاتی ہیں یہ ایک دفعہ پڑھنے سے ہے میرے بھائیں اور میری بہنوں اور جو دل سے کہتا ہے اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو الحمدللہ دل سے کہتا ہے اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے تیس گناہ مٹا دیے جاتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے نا میرے رب کی کرم نوازیاں اس ارحم الراحمین کی رحمت کا اللہ اکبر کیا ہی کہنا اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے کتاب الدعاء والتکبیر میں باپ قائم کیا ہے فضیلت التسبیح تسبیح پڑھنے کی فضیلت اور اس میں پھر حدیث نمبر 1929 کے تحت اس روایت کو لاتے ہیں تو بارال اپنے معاملات میں اللہ کے ذکر کو شامل کریں بڑا آسان ہے نا چار کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھو اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کرو تو اس میں اپنے آپ کو غرق کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے اللہ اے اللہ اس ذکر کو ہم سے قبول فرم اے اللہ اے دینے والے اے پالنہار تو ہی تو ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں اے رب عطا کردے گناہوں کو مٹا دے نیکیاں عطا کردے نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں قبول بھی فرما دے اے اللہ اخلاص نیت عطا فرما دے اے اللہ اس ماہ رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ جتنے بھی دن بج گئے اس میں نفس کی ایک اچھی سی تربیت ہو جائے اور یہ سب تیری توفیق سے ہو سکتا ہے بیور پاک پروردگار کہ پھر جب رمضان کے بعد شیطان کی باتوں میں نہیں آئے خطوات الشیطان سے بچیں اس کی چالوں سے بچیں یہ اللہ رحم کر دے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں موسیقی